آج پاکستان میں جمہوری قوتوں کے لیے پاکستان تحریک انصاب کے ورکر سپورٹر کے لیے پاکستان تحریک انصاب کے ومن اور نان مسلم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے آج خوشی اور مسررت کا دن ہے پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاب نے الیکشن کیئے الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے دوہزار بائیس میں وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے دوہزار تہیس میں الیکشن ہوئے وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے دوہزار چوبیس میں الیکشن ہوئے ابھی تک سرٹیبکٹ نہیں دیا الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصرت ہے الیکشن کمیشن نے ڈھلے کیا یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاب پہ بین لگ جائے گا الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے تیرہ میں سے گیارہ ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاب ایک پولٹیکل پارٹی تھی پارٹی ہے اور ساتھی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی پاکستان تحریک انصاب جنرل الیکشن میں ایٹھ ہنڈرین فیپٹی نائن کنسٹیچیونسی میں سے ایٹھ ہنڈرین ٹونٹی ایٹھ کنسٹیچیونسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی پاکستان تحریک انصاب کے سارے کنڈیڈیٹ کے لسٹ ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا تھا ہمارے کنڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے وہ سارے کنڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاب کے سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاب کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاب کے کنڈیڈیٹ اور ان کے امنیز یا امپی ایز ہیں اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں سات سو اسی پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی سنی اتحاد کونسل کو جائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاب کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الارٹ ہونے تھے اور نشان الارٹ ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا رات گیارہ بجے آیا تھا جبکہ سب کو انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات چار بجے الارٹ ہوئے تھے الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے آج پاکستان تحریک انصاب خان صاحب کی ویجن اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بحال ہوگا حق اور انصاب پر مبنی فیصلہ آیا ہے آئین اور کنسٹیچوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں انصاب ایک تھی ایک ہے اور انشاء اللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی اس میں کوئی فارورٹ بلاک نہیں ہے ہمارے جتنے کنڈیڈیٹ تھے یہ سخترین دور میں بھی پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ اس کے ٹائگروں کی حصیت سے لگے رہے جڑے رہے لائل رہے ہمیں ان پر امید ہے انشاء اللہ تعالی یہ ایز اٹس قائم رہیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراں بعد ہم الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا سیٹیمکٹیشو کیا جائے ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق پوراں اس پر عمل دلامت کرتے ہوئے ہم اپنے کنڈیڈیٹ کے ڈکومنٹیشن انشاء اللہ تعالی منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق یہ ساری ڈکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاء اللہ تین دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیپیکیشن ہوگا جتنے ریزر سیٹے ہیں وہ ریزر سیٹے پاکستان طریقہ انصاب کو الارٹ ہوگی یہ سکسٹی سیون سیٹے ومن کی ہے الیون نان مسلم کی ہے یہ ڈکومنٹیشن انشاء اللہ منڈے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ ہوا ہوگا ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاء اللہ تعالی جل سے جل ہمیں ملے گی انشاء اللہ تعالی آپ سب کو پاکستان کی عوام کو دلی مبارک بات حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے کہنا ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا تین چیزیں تھی نمبر ایک آئین اور قانون کی بالدستی قانون کی بالدستی نمبر دو موریلٹی نمبر تین آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے انصاف یہ سب سے ہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراً دو سپر پاورز کو شکاست دی آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر گوھر صاحب نے آپ سب کو بتایا میں اپنی لیگل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ قبل شوزب صاحبہ ویمن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں دان ملی صاحب ان کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حق اور سچ کی پتہ ہے اور بار ہا بار میں کہتا رہا ہوں جب لوگ آج سے ڈیٹھ سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارگر تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں یہاں پہ آپ فولات کی دیواریں بھی بنالیں اور فولات کی چھت بھی بنالیں پر رب العزت کا حکم ہوگا وزیر آزم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے اور آج زندہ مشانہ آپ دیکھ لیں رب العزت خود موکر دے رہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا آج کا ٹائم اور ڈیٹ وزیر آزم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ یہ بات یاد رکھی گا ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا آپ کے چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے چار کمیشنرز ان کو فیل پور مستعفی ہونا چاہیے یا ان میں جرت ہے تو ہم لوگ بڑے کلیر ہیں اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آ رہا ہے یہ ہمارے کانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں پر یہ میں اپنی جذبات کی اکاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی اناکی اوپر چیف الیکشن کمیشنر سلطان راجہ نے اور اس کے چار کمیشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاب کا ہمارا بلے کا نشان لیا ہمیں زادہ قوب کیا ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کی اوپر میری نظر میں آٹیکل چھے لگنا چاہیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیپ الیکشن کمیشنر اٹھ کے ایک داندی زیادہ الیکشن نہ کرائے جہاں پہ ہماری سیڈ چوہے وہ چوری کی جائیں جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے پارک کرایا جائیں جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائیں جہاں پہ عوام کی منڈرٹ کی چوری ہو جائے انف آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹولریٹ کریں گے ہم لوگ انصاب چاہتے ہیں سپاپ شپاپ سسٹم چاہتے ہیں اس پہ آپ نے پہلے بھی قویشن کیا تھا سپریم کورٹ نے ہم آپ کو جواب اس پہ دے چکے تھے اس وقت کے سرکمسٹانسز کے مطابق ہم نے فیصلے کر لیا تھے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاب نے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں الیکشن کروایا تھے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں الیکشن کروایا تھے بدنیتی پہ مونسر تھا تو ہم سے نشان لیا گیا تھا اور سب نے بمتفقہ طور پر یہ ہمارا فیصلہ تھا اس وقت ہم نے سنی اتحاد کاؤنسل کو جائن کیا تھا اور دیسیجن کو مون کرتے ہیں میری ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت کلیر ہے سرازی صاحب ریزائن کریں آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تحلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر ریزائن کر دیں گے تو ریزگنیشن سے فرق نہیں پڑتا باقی ممبران صاحبان ہوتے ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ کنٹینیو کرتے رہیں گے مطالبہ ہوا ہے اور یس ان کو خود جا کے ریزائن کر دینا چاہیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کسی اور گروپ کو ہمارے کنٹینیو ریزائن کریں گے ہمارے جتنے بھی لوگیں اس کی لائلٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے وہ ایک آج قدریہ عبور کر کے آئیں اور عوام بھی ان کے ساتھ ہے جو خان صاحب کے نظریہ کے مطابق چلتے ہیں انشاءاللہ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ایک اے کوئی فارور بلاک نہیں کوئی بندہ ان اس گروپ سے آگے نہیں جا رہا سپریم کورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے جو سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہیں سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن ہمیں دے دی ہیں کہ ہم نے جو 39 کینڈیڈیٹس کا آل اڈیو نامنیشن فارم جو سپریم کورٹ کے سامنے پریزنٹ کر دیا تھا باقی نے within 15 days فائل کرنا ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ within 15 days آپ لسٹ ہمیں دے دیں تو شاید لسٹ ہماری وہی ہوگی لیکن ہم اس کو دوبارہ سبمٹ کریں گے دیکھا خان صاحب دیکھا خان صاحب کے بال آپ سے زیادہ سفید ہیں وہ پریزنٹس لے جاتے ہیں میں اٹھکا خان صاحب کانونی ایکسپٹ نہیں ہوں بیرسٹر گوھر صاحب اور سلمان اکرم راجر صاحب آپ کو بتا دیں گے پر میری دانس میں گل ستم